اسلام علیکم اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی تفیقی دب دیتا ہے جب اس نے قبولیت کی ٹھانی ہوتی ہے ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آنا بے وجہ تو نہیں اتنے انتظار کے باوجود بھی دل کا ایک ہی دعا پر اٹک کے رہ چہنا بے وجہ تو نہیں تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دھرانے سے نہیں تھک رہی یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے دل کو ایک امید کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے اتنے وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ مانگ کر نہیں تھک رہا تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہی ایک ہی دعا کا لب پر خود بخود آ جانا قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے کبھی سوچا ہے اگر اللہ کا دعا اگر اللہ دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ ویلہ بجا تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بدل بھی تو سکتا تھا اگر اس نے تمہاری منپسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا ارے یہ اتفاق تھوڑی ہے تمہاری دعا تو قبول ہو چکی ہے وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہے کہ کب تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری منپسند چیز موجزے کے ذریعے تم تک لائے اگر راستے بر نظر آ رہے ہیں اور قدم تحجت کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تحجت کے لئے چھن لیا ہے وہ محض اس لئے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے بنانے تحجت تک آؤ وہ چاہتا ہے بیرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلاب ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی